پندرہ جون دو ہزار ایک کو امیشہ پٹل اور سنی دیور اسٹار پکچر گدر ایک پریم کتر ریلیج ہو جس نے اس سمیں کمائی کے معاملے میں اتحاص رس دیا تھا اور اس فلم کو خوب پسند کیا گیا تھا جس کی وجہ سے بائیس سال بعد فلم کا شیکویل بننے جا رہا ہے جو اس سال گیارہ الہس کو پورے دیش میں ریلیج ہوگا لیکن اس سے پہلے فین کے لیے ایک بڑی خور ہے فلم پروڈیوشن نے اس کلاسک فلم کا پہلا پارٹ پھر سے ریلیج کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس طرح بائیس سال بعد ایک بار پھر سے تھیٹر میں تانا سنگھ ہیٹ پم اکھارتے نظر آئیں گے میڈیا ریپورٹس کی معنی تو گدر ایک پریم کھتا فلم کو نو جون دوہزار تیبیس کو ایک بار پھر سے پورے دیش میں ریلیج کیا جانے کی تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ یہ اسی ہفتے سے ملتا ہے جس سمیں گدر ریلیج ہوئی تھی میٹرس کی معنی تو اس کی رنیدیف ٹھیئیٹر لسٹ اور باقی پلان کے بارے میں جلدی ہی گوٹنا کی جائے گی اس فلم کو بہتر ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ فور کے فارمنس میں ریلیج کیا جائے گا نرماتا ہوا کہہ رہا ہے کہ درسکو کے ایموشن کے بعد بنے رہنے کیلئے فلم کو پھر سے ریلیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے پارٹ کو ایک اٹروڈیکشن کے طور پر ریلیج کیا جا رہا ہے کیونکہ 22 سال میں کافی کچھ بدل گیا ایسے میں درسکو کی یادیں دوبارہ تازہ کرنے کے لیے گدر ایک پریم خطہ کو پھر سے بڑے پردے پر دکھائے جائے گا گدر ٹو کی ریلیج ڈیٹ میکرس نے گدر ٹو کے بارے میں بتاتے ہوئے بتایا یہ فلم 1931 کے بعد پاکستان کی ید کے دوران کی ہے فلم پہلے بار کی کہانی سے اٹھائی جائے گی جہاں سنیدیل پاکستان گئے تھے حالانکہ اس بار ان کا پیار امیشہ پٹیل کے لیے نہیں بلکہ ان کے بیٹے کے لیے نظر آئیں گے جس میں تارا سنگ کی بھومی کا نبانے والی شنیدیل اپنے بیٹے چلنجید کو واپس لانے پاکستان جائیں گے یہ فلم 11 اگر 2023 کو بڑے پردے پر ریلیج کی جائے گی تو دوستو آپ کو گدر فلم کی یہ ویڈیو کیسے لگی یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ہوں تو یہ کو سبسکرائب کریں